مفتی صاحب موبائل پہ جو پکچر نکال دیں اس کے بارے میں آپ فرمائیں تو نہیں ہے پیرے در پسینہ کیوں آئے حضور پاک آئے نماز عشاء پڑی حضور سونے لگے حضرت امہ نے عرض کیا اتنام قبل انت تیر آپ نے تو ابھی بہتر نہیں پڑے آپ پہلے سو رہے ہیں اغلله فلا هادي له قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمين ان انس ابن مالک نضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکمن احدكم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین رواه الامام الهمام البقاری في صحیحه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریب ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز دوستو آج نو نومبر دو ہزار بائیس بروز بدھ ہے اور آپ کے یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں پنو آکل کے اندر محترم غلام رسول میرانی کی دعوت پر خلوص پر مولانا محمد اسمعیل کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں میرے دوستو مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگوں کا شکری آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر آدھا نہیں کر سکتا میں ایک طویل سفر کر کے آیا اور مجھے واپس صبح اپنے گھر گیرہ اسمعیل خان پہنچنا ہے میں فرزند شہید اسلام حضرت مولانا تارک صاحب کو شکر گزار ہوں انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا اللہ ان کو جزائے خیرتہ فرمائے اللہ تعالی ان کو خوش و خرم رکھے میری ان سے ملاقات غالباً زندگی میں پہلی ہے میں حضرت علامت ڈاکٹر صاحب اور ان کے دادا جان حضرت مولانا حکانی دامت برکاتہ ہم کی خدمت میں کئی بار حاضر ہو چکا ہوں انہی کی ایک نشانی ہے ہماری دعا ہے اللہ کریم ان کو خوش و خرم رکھے میرے دوستو سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام ہے ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جو وجہ مقصود تخلیق کائنات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کائنات کی یہ رنگ برنگ زندگی ہے آقا نامدار نہ ہوتے تو کائنات کی یہ رنگ برنگ زندگی نہ ہوتی یہ بات تیشدہ ہے کہ رسالت محابی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رتبے مقام اور درجے سے نوازا ہے میرے دوستوں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ نہیں ہیں جیسے عام دنیا کے لوگوں کا معاملہ ہے میرے نبی کا معاملہ اس سے ہٹ کے ہے اللہ تعالی نبی کو بھی پیدا کرتے ہیں امتی کو بھی پیدا کرتے ہیں نبی اور امتی کے معاملے میں بڑا فرق ہے آپ کہیں گے کیسے جب اللہ نبی کو پیدا کرتے ہیں وہ جنت کی مٹی ہے آپ کو اور مجھے پیدا کرتے ہیں وہ اس زمین کی مٹی ہے حدیث پاک کے مطابق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر بندے کے ذہن میں سوال اٹھے گا جب پیغمبر کریم اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو قرآن کریم میں ہے کہ جہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہی قبر بنتی ہے حضرت پاک کی قبر تو اوپر نہیں ہے رسالت ماہب کی قبر تو زمین پر ہے اس کا مطلب کیا ہے آؤ میں آپ کی خدمت میں جملہ کہنے لگا ہوں قرآن کریم سورة نمبر بیس سورة تاہا آیت نمبر پچپن رب کریم نے تین اعلان فرمائے ہیں نمبر ایک منہا قلق لاکم نمبر دو وفیہا نعیدکم نمبر تین ومنہا نخرجکم تارتن اخرہ رب کریم فرماتے ہیں منہا قلق لاکم اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وفیہا نعیدکم اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے ومنہا نخرجکم تارتن اخرہ اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں نکال کے قیامت میں کڑا کریں گے الجامل احکام القرآن امام کرتبی کی تفسیر ہے اس آیت کی شرع اٹھائیں امام کرتبی الاندلسی رحمہ اللہ الجامل احکام القرآن میں حدیث مرفول آئے ہیں حضرت ابو حریرہ کی روایت اس کی تفسیر میں لائے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مام مولود اللہ وقت ذرہ علیہ من تراب حفرت اے لوگو جس آدمی کی قبر جہاں بنتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پیدائش ہوئی بلکہ اس کی پیدائش والی مٹی پر اس کی قبر بنا دی جاتی ہے حضر پاک علیہ السلام کی قبر مبارک یہ مدینہ طیبہ میں ہیں لیکن یوں نہ سمجھیں مدینہ سے حضور کی مٹی اٹھائی گئی ہے بلکہ حضر پاک کو رب نے پیدا تو جنت الفردوست کیا ہے اور وہی جنت کی مٹی سرکار کے قدموں میں نچھاور کر کے حضور کو قبر دلائی گئی اس کے دلائل کئی ہیں میں ایک دلیل مزید ارز کرنے لگا ہوں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اور رسول اللہ کے لیے حدیث پاک مصند احمد میں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من طربت واحدت ہماری مٹی قریب قریب تھی اس ایک مٹی سے ہم اٹھائے گئے ہیں اس ایک مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں حضر پاک علیہ السلام اور ابو بکر و عمر کی مٹی قریب قریب تھی ان امتیوں کو بھی انبیاء کی اس فضیلت میں رب نے بغیر نبوت کے اعتاق شریک کیا ہے تو جو ان کی فضیلت ہے وہ ان کو مزید کیسے ملتی ہے الخصائص القبرہ میں امام عبد الرحمن جلال الدین السیوتی المتوفہ نو سو گیارہ ہجری رحمہ اللہ حضرت امہ جان عائشہ صدیقہ صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین رسول اللہ کی حرم حضور کی عزت مسلمانوں کی امہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے امام سیوتی روایت لائے ہیں امہ فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا نحن ماشر الانبیاء تمبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ فرمایا انبیاء کرام کو رب جنتی روح کی طرح تربیت دیتا ہے اللہ تعالی نبی کو جنت کی طرح تربیت دیتا ہے تو میرے دوستو نبی کی پیدائش بھی جنت سے ہے نبی کی تربیت بھی جنت سے ہے جب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں امام بخاری صحیح بخاری جلدور کتاب التحجد باب فضل ما بین القبر والممبر کے تاتھ حضرت عبداللہ بن زید الماسنی رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں حضرت رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی وممبری روزت تم میں ریاض الجنہ وممبری علا حوزی حضر پاک فرماتے ہیں یہ روایت بخاری میں چھے جگہ ہے مسلم میں چار جگہ ہے ان دس سندات کو میں پیش کر سکتا ہو یہ صحیح ہے ان کی روایت بتاتی ہے حضر پاک نے فرمایا اے لوگو اللہ نے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کے ٹکڑے کو جنت کے ٹکڑوں میں بدل دیا ہے پیغمبر کریم کو رب نے یہ جنت قدموں میں لاکر دے دی ہے پیغمبر کریم کے لیے رب نے آسمان سے جنت اتاری نبی کے قدموں کے لیے رکھ دی ہے یہی حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے کتاب الفضائل میں ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہے یہی حدیث لکھ کے محشر راہ حدیث نے اس کی شرعہ کی ہے اور تو چھوڑیے فتول ملہ اٹھائیے اللہم شبیرہ و دثمانی رائمہ اللہ فتول ملہم میں اس کی تشریح میں فرماتے ہیں انہا تنکل فیدار الاخرہ فرمایا لوگو رب نے جنت آسمان سے اتاری پیغمبر کے قدموں میں رکھ دی پیغمبر کے گھر سے لے کر پیغمبر کی ممبر تک کا ٹکڑا یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے جب قیامت کا دن ہوگا قیامت محشر میں لوگ کٹے ہوگے اللہ اس جگہ کو اٹھا کے دوبارہ جنت کا حصہ بنا میرا پاک پیغمبر جنت سے پیدا ہوا میرے پاک پیغمبر کی تربیت جنتی روح کی ہوئی میرے پاک پیغمبر کی وفات کے بعد جو قبر بنی ہے وہ جنت میں بنی ہے کیونکہ حضر پاک فرماتے ہیں ماں بھئی نہ بھئیتی میرے گھر سے لے کر وہ ممبری میرے ممبر تک یہ جگہ جنت کے ترسارداروں کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے امام دہلمی نے مصد الفردوس دہلمی میں روایت لکھی ہے صحابہ اکرام میں اس مسئلے پر سوال پیدا ہوا پیغمبر کریم کی قبر کہاں بنائیں گے کچھ کا نظریہ تھا حضر پاک مکہ سے آئے ہیں مکہ سے ہجرت کی ہے حضر پاک علیہ السلام مکہ کی پیدائش رکھتے ہیں انہیں قبر مکہ مکرمہ میں دی جائے کچھ نے کہا جی نہیں اتنا لمبا سفر نہیں کراتے ان کی قبر مبارک جنت البقی میں بنائی جائے لیکن قربان جائیں افضل البشر باد الانبیاء حضرت ابوبکر کی ذات اقدس پہ امام دھن بھی کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے حدیث تنائی اور فیصلہ کر دیا ابوبکر صدیق فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول سے ایک فرمان سنا ہے کہ جب نبی فوت ہو جائے اس کی قبر کہاں بنتی ہے ابوبکر نے حدیث پڑ دی ما دفن نبی اللہ حیث و یمود نبی یہاں وفات باتا ہے وہی اس کی قبر بنتی ہے پیامبر کریم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں امام عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری جلد نمبر دو کتاب المغازی میں ہے باب مرز نبی کی وہ وفاتی ہی میں ہے فرمائے ماتا رسول اللہ علیہ وسلم بین نہری وسہری امام فرماتی ہے حضرت اباق میری گوند میں فوت ہوئے ہیں رسالت اباق نے وفات کے وقت فرمایا تھا یا عائشہ تو لا اضالو اجیمت تام اللذی اکلتو بغیبرا فہذا اوارن وجد تو انکتا اب ہوری عائشہ آج سے چار سال پہلے سن سات اجری میں جب میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے درہ خیبر کا فاتح بن رہا تھا وہاں ایک خاتون تھی جس کا نام زینب بنت حارس تھا وہ سلام ابن مشکم کی بیوی تھی سن سات اجری میں اس نے مجھے زہریلا کھانا دیا تھا میں نے کھانا کھانے لگا تو میرے ساتھ ایک صحابی موجود تھے جس صحابی نومان ابن مشیر تھے وہ وہاں فوتو گئے لیکن میرا نوالہ حلق سے بول اٹھا نوالے نے کہا مجھے نہ کھائیے میں زہر علوہ دوں عائشہ میں نے وہ لکمہ تو نہیں کھایا لیکن زہر کا اندر اصل تھندر چلا گیا زہر کا اثر گیا رب کریم مجھے اس زہر کے اثر سے وفات کی تردیم بنا کر شہادت کی بہت نصیب فرما رہا ہے پیغمبر کریم جب دنیا سے رخصت ہوئے حضور پاک کو شہادت ملی ہے مستنظرہ کے حاکم میں امام ابو حاکم نے شفری رائم اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رواق لائے ہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں لئین آلف تسعہ احب علیہ منا نحل فاہدہ اتخذ اللہ النبیہ واتخذہ الشہیدہ کہ اے لوگوں میں نو بار قسم اٹھاؤں اپنی بات کو مضبوط کروں نئی فورسیبل سنٹنس مضبوط جملہ میرا پہلے ایمان لو میں کہتا ہوں اللہ نے پیغمبر کو نبوفت بھی دی ہے شہادت بھی دی تو جب پیغمبر یہاں فوت ہوئے قبر کہاں بنے ابو بکر نے فرمایا ما دمین نبی اللہ حیز و یمود جہاں پیغمبر فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنی اس جگہ حضرت پاک کی قبر بنی حجرہ عائشہ کو رب نے حجرہ جنت بنایا زمین عرضی کو رب نے زمین جنت الفردوس لاکر وہیں رکھ دی تو حضرت پاک کے لیے قرآن کریم کے آتھ پوری ہوئی منہا قلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم دارتا اخرہ جس جگہ سے حضور پیدا ہوئے اسی جگہ لوٹائے گئے قیامت میں یہاں سے اٹھائے جائے سنیئے میں بات کر رہا تھا امم جان کی حدیث امم جان نے فرمایا رضی اللہ عنہ فرماینا نماشر الانبیاء تمبت اجساد اللہ الا ارواحی آل جنت نبی کو جنت سے پیدا کیا جاتا ہے جنتی روح کی تربیت پیغمبر کو ملتی ہے تو یاد رکھیں سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں کوئی عالم کا بیٹا عالم کی زیر نگرانی تربیت پائے کہتے ہیں اس پر والد کا اثر ہے ہم میں سیدی اسلام کے فرزند موجود ہیں ان پر اپنے والد کی سخاوت کا اثر ہے کیوں باپ نے تربیت دی ہے ہر اچھے بیٹے کو باپ تربیت دیتا ہے تو بیٹے پہ اثر آتا ہے نبی جنت سے تربیت لا رہا ہے وہ کون سی جنت کا اثر ہے جو میرے پاک پیغمبر کی ذات پہ ہے آؤ میں اثر پیش کرنے لگا اثرات اثر بھی نہیں ہاں ہاں وہ کئی اثرات ہیں جو پاک پیغمبر کے لیے جنت کی مٹی جنت کے ماحول جنت کی فضاء جنت کے حالات جو جنت میں ہیں وہی پاک پیغمبر کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں آپ کہیں گے کیسے آؤ سنو جنت کو اللہ نے لطیف بنایا ہے کسیف نہیں بنایا لطیف کسے کہتے ہیں کسیف کسے کہتے ہیں سندھ کے غیوروں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک لطافت ہے ایک کسافت ہے لطافت اور کسافت کا مطلب یہ ہے چیز بھی ہو اس کا وزن بھی ہو اسے کساف کہتے ہیں کسیف کہتے ہیں کسافت کہتے ہیں لیکن چیز ہو اس کا وزن نہ ہو اسے لطیف کہتے ہیں اللہ نے جنت کو لطیف بنایا چلو میں یہاں رکھ کے ایک مثال دے رہا ہوں یہ علمی بحث ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز بھی ہو اس کا وزن نہ ہو ہو سکتا ہے یہ موبائل ہے اس موبائل میں ایک میموری کارڈ ہے یہ جو میموری کارڈ ہے اس موبائل میں اس میں ہم ایمیجز آرڈیوز ویڈیوز ریکارڈنگ تصاویر سب کچھ رکھتے ہیں پورا کارڈ فل کر کے آپ تو لو اس کا وزن اتنا ہے کارڈ ڈیلیڈ کر کے ساف کر کے تو لو وزن اتنا ہے بھائی کیا ہے سیم میں ایک لاکھ روپے کا بیلس ڈالو اگر آ سکتا ہے مجھے نہیں پتا اتنا آ سکتا ہے یا نہیں اگر اتنا بھی آ سکتا ہے آپ اتنا بیلس ڈال لو سیم کا اتنا وزن ہے زیرو کر لو پھر بھی اتنا وزن ہے اسے لطیف کہتے ہیں یعنی چیز ہو اس کا وزن نہ ہو یہ جنت کی صفت ہے میرے پاک پیغمبر کے جسم میں بھی لطافت ہے کسافت نہیں ہے میں دو دلیلیں اس پر پیش کرتا ہوں آپ اٹھائیے امام سہیلی کی روز الانف میرے والدے میری پیغمبر کی اممہ رسول اللہ کی والدہ مکرمہ متحرہ معمبرہ باسعادت بیٹے کی باسعادت ماں اممہ جان اممہ بنت باب رضی اللہ عنہ حضور کی اممہ فرماتی ہے جب میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا حضرت عبداللہ کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے میرے بیٹ میں اپنا بچہ بطور نشانی بطور علامت چھوڑ گئے تو جب بچہ پیٹ میں آتا ہے اممہ کہتی ہے میرے سنا ہوا تھا تکلیف ہوتی ہے وہاں معاملات خراب ہوتے ہیں عورتوں کو الٹیاں آتی ہیں وہ درد دکت تو شدت تو حدت محسوس کرتی ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں فرماتی ہے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا ماشعر تو انی حمیز مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ موجود پین آف دو ڈیلیوری نہیں تھے پین آف دو جسے ہم کہتے ہیں پریگننسی کے کوئی پین نہیں ماشعر تو انی حمل تو بھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے پیٹ میں بچہ لیکن ہاں یہ ہوا مجھے عورتیں کہتی ہیں گھر میں آ کر تیرا خامن فوت ہوا تو تو خوشبو لگا کر گھر میں بیٹھی ہے تو تو عدت میں ہے عدت والی عورت تو یوں خوشبویں لگاتی ہیں تو میں کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے خوشبو نہیں لگائی جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے میرا جسم بھی خوشبودار ہوگی میرے دوستو تو پیغمبر کریم کے جسم میں کسافت نہیں ہے لطافت ہے یہ پہلی دلیل آؤ دوسری دلیل پیش کرتا ہوں رب کریم آپ کو مکت المکرمہ لے جائے آپ غار سور پہ جائیے غار سور وہ غار ہے مکت المکرمہ ہمیں پرانے یمن کے راستے پر یہ وہ غار ہے جہاں ابو بکر صدیق نے پیغمبر قریب علیہ التحییت والتسلیم کو اپنے کندوں پر اٹھا کے پہنچایا تھا تو ابو بکر نے نبی کی ذات کو کیسے اٹھا لیا ابو بکر تو بڑے کمزور جسم کے مالک تھے کانا نحیف الجسہ روایات پہ آتے ہیں ابو بکر تو دبلہ پتلہ قسم کا بندہ ہے پہلوان تو نہیں اس میں اٹھا کیسے لیا فرماتے ہیں پیغمبر کے جسم میں لطافت ہے کسافت نہیں ہے میرے دوستو یہ جنت کا اثر ایک جنت کا اور اثر بھی ہے وہ کیا ہے جنت کا اثر یہ ہے جنت میں خوشبو یہ خوشبو ہے جنت میں بدبو کا تصور نہیں ہے جنت میں خوشبوے ہیں فیقتیہ من تیبیہا ورہوہا سنو لفی دعوت کی روایت اس پر دلیل ہے کہ جنت خوشبووں کا ٹھکانہ مشک امبر زافران کا پوچھ بنی ہوئی ہوروں کی وہاں اعتا انہیں تو نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے اس جنتی سے پہلے دیکھا یا ٹچ کیا وہ عورتیں خوشبوے والی وہاں خوشبوے ہیں تو پیغمبر کے جسم میں رب نے خوشبوے رکھی ہیں آپ کہیں گے کیسے ہم انبیاء ہیں ہم ہماری تربیت جنتی روح کی ہوتی ہے پیغمبر الاسلام کی تربیت میں جنتی خوشبو کا یوں دحل ہے حضرت برخ کی روایت امام ابو اطن مزیر محلہ الشمائل المحمد میں لائے ہیں وہ کہتے ہیں رسالت محاب اللہ کے جسم میں پسینہ آتا کوئی جنت میں پسینہ تو نہیں ہے پھر ادھر پسینہ کیوں آیا جنت کا اثر ہوتا نبی کو پسینہ نہ آتا جواب یہ ہے پسینہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ جنتی لوگ ہیں لیکن پسینہ آیا کیونکہ دنیا کا اثر ہے اس پسینے میں خوشبو پیدا کر دی جنت کا خاصہ میں نے خوشبو اس جیسے سوگی نہیں اس کائنا اس دھرتی پر وہ عطری آت کی خوشبو نہیں ہے جو خوشبو میرے پاک پیغمبر کے پسینے میں یہ جنت کا اثر اچھا ایک اور اثر بھی وہ کیا ہے سنیں جنت میں نیند نہیں شاید کسی کے کان کھڑے ہوں کہ ہم نے تو سنے بندہ سوئے گا بہا بڑے بڑے سال سوئے گا آپ کہتے نیند نہیں سنے آپ نے بھی ٹھیک سنے تطبیق سنے جنت میں نیند کا غلب آنے کیا مانا ادھر ہم بیٹھے ہیں جاگ جاگ کے انسان کتنے گھنٹے جاگ اٹھارہ گھنٹے جاگ بیس جاگ جاگ چوبیس جاگ جائے گا کچھ ٹیم تو اس کو نیند آئے نیند غالب ہوں جنت میں وہ ایک ہزار سال بھی جاگ ترہے نیند غالب نہیں ہو نیند ہوگی تو اپنی مرضی سے چاہو سو جاؤ چاہو اٹھ جاؤ کیونکہ جنتی میں چھوٹی خدائی اللہ بندے کو دے گا چھوٹی خدائی کیا ہے خدا کا کام ہے کن فی اکون اس کا ایک حصہ جنت میں بندے کو ملے گا آپ کہیں گے کیسے قرآن کریم میں جو چاہو گے وہ کرو گے یہی تو کن فی اکون کی چھوٹی طاقت ہے یہ اللہ جنت میں نام دے گا تو جنت میں نیند نہیں ہے یعنی نیند کا غلبہ نہیں ہے بندہ چاہے تو سوئے چاہے تو جاکتا رہے نیند کا غلبہ نہیں ہے میں نے اپنے نبی کے جسم اقدس کا مطالعہ کیا میں نے پیغمبر قریب علیہ تحییت و تسلیم کے جسم اقدس کو دیکھا مجھے یہ بھی نظر آیا پیغمبر کے جسم میں نیند کا غلبہ ایسے نہیں ہے آپ کہیں گے کیسے صحیح و عاری جلد اول کتاب السلام اممہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشتر کا روایت کو ملال تو روایات کا خلاصہ یہ ہے حضور پاک آئے نماز عشاء پڑی حضور سونے لگے حضرت اممہ نے عرض کیا اتنام قبل انت تیر آپ پہلے سو رہے ہیں حضور پاک سو گئے پیغمبر کریم نے نیند کی حضرت بلال کہتے حتی سمیت غطیت تہو میں نے پیغمبر کی نیند کی آواز پہ سن لی حضور سو اٹھے نماز پڑھائی وضو تازہ نہیں فرمایا حضور نے نماز کا سلام پیرا حضرت بلال آگے ہوئے یا رسول اللہ اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا ہے فرما جی نہیں کہ پھر آپ بھول گئے ہیں کہ جی نہیں کہ پھر آپ نے نیند سے بیدار ہو کے دوبارہ وضو تازہ نہیں فرمایا اور آپ نے نماز پڑھا دی جب اللہ نے وضو کا حکم بھی نہیں اٹھایا آپ بھی نہیں بھولے پھر معجرہ کیا ہے حضرت رسول اللہ نے جواب دیا صحیح بخاری میں بلال سل یہ عقیدہ اور نظریہ اور شان مصطفہ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دو نبی سوتا ہے یہ دنیا کا اثر ہے نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے یہ جنت کا خاصہ نیند آکھ پہ آتی نبی کے دل پہ نہیں آتی پھنو آکل کے غیوروں میں کہتا ہوں نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا پیغمبر کی نیند میں پیغمبر کا دل جاگتا ہے اور اس پر قرآنی دلیل چاہیے تو میں قرآن کریم بھی پیش کیا دیتا ہوں آپ اکثر سنا کرتے ہیں قربانی کی سمینار مسائل قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعی علیہ السلام کا واقعہ میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا میں اسی پر دلیل دینے کے لیے ایک جلکی دے رہا ہوں سوگ تازہ ہے سنیے توجہ رکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب میں بیٹے کو زبا کر رہے ہیں بیٹے کو بتایا اے بیٹا میں نے خواب دیکھا لفظ سنے توجہ رکھنا آخر تکان سلامت توجہ کے ساتھ انی ارا فی الونامی انی ازبہ کا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے خواب انی ارا فی الونام آئی سی ان در ڈریم خواب دیکھا ہے وہی نہیں ہے حکم نہیں ہے انی ارا فی چھوڑی میرے ہاتھ میں گردن تیری پہ چلا رہا ہوں فنظر مازا ترہ اپنے کیوٹس بتاؤ اپنے رائے بتاؤ اپنی بات بتاؤ یا میں نے خواب دیکھا سندھ کے غیور حضرت اسمائل جواب دیتے ہیں یا عباد افع المات امر اصل یا عباد افع المات امر یہ یا عبی میں بات پوری تھی تاثر محبت کے لیے ہے یا عباد اے میرے پیارے اپنے جان افع المات امر اللہ کے حکم کو پورا کر لو میں سوال کرنے لگا ہوں یہی بات تو امام رازی سوال اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں سوال اور جواب کی مطابقت نہیں بنتی پہلی جواب جملہ اور پہلی بات ہے میں نے خواب دیکھا تو جواب یہ ہوتا خواب کو پورا کرو یوں تو نہیں کہا میں نے خواب دیکھا جواب ہوتا خواب پورا کر لو یوں نہیں ہے سوال ہے خواب دیکھا جواب ہے اللہ کے حکم کو پورا کرو یہ خواب اللہ کا حکم کیسے بنتا خواب کا اللہ کے حکم کے تعلق کیسے ہے ہاں ہاں اس حدیث پاک کو جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی تشریح میں رکھیں تو بات سمجھ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ڈیوٹی لگائی ہے وَانزلنَا الی کا ذکرہ لِتُبَيِّلَ لِلنَّا کریم کی تشریح امت کو کر کے دیں گے تو رسول کریم علیہ تحییت و تسلیم نے اپنی احادیث میں قرآن کی تشریح پیش کی ہے قرآن کی وضاحت پیش کی ہے قرآن کی تفسیر پیش کی ہے قرآن کی ایکسپلین پیش کی ہے قرآن کریم کی باتوں کو کھول کے فرمان میں آقا نے پیش کیا ہے تو پھر سوال یہ ہے اِنی عراف علم نام میں نے خواب دیکھا ہے جواب ہے اللہ کے حکم کو پورا کرو یہ خواب اللہ کا حکم کیسے بنا ہے سندھ کے غیوروں حضرت اسماعیل جانتے تھے میرا والد صرف والد نہیں ہے کہ نرہ اببہ حلیلاللہ ہے اسے پتہ ہے نبوت کیا ہے اللہ کا نمائندہ اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہے اور رسول کے لیے عقیدہ یہ ہے رسول کے لیے فضیلت یہ ہے رسول کے لیے رتبہ مقام و درجہ حیسیات و مرتبہ یہ ہے کہ نبی جب سوتا ہے نیند میں اس کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے نبی جاگے دل دب بھی جاگتا ہے میرا ابا یہ نبی ہے اگر اس نے نیند میں خواب دیکھا ہے تو آنکھیں سوئی ہے دل محبت بہی ہے دل جاگ رہا ہے دل پر اللہ نے جو خواب دکھایا ہے وہ خواب نہیں ہے وہ اللہ حکم تب بنتا ہے جب جنتی روح کی تربیت نبی پا کے آئے جنت میں نیند کا غلبہ نہیں ہے نبی کے قلب پہ بھی نیند کا غلبہ نہیں ہے تبی تو یہ اللہ کا حکم منع وہرنہ کون مائی کا لال ہے جو اللہ کے حکم کو بتا کر سکھائے رب کریم کا معاملات رسول کریم کا معاملات یہ انہی کے معاملات ہیں سنیے توجہ رکھنا حضرت رسول اللہ کے جسم اقدس میں جنت کے اثر پر بات کر رہا تھا میں نے کہا رسالت معامل اسلام نے جنت روح کی تربیت پائی ہے تو جو جنت کی صفات ہے وہاں تربیت پانے سے پیغمبر کریم کی سات اقدس میں وہی وہی چیزیں آئی ہیں جو جنت کی صفات اور سنو جنت کی نعمت ایک نعمت اور بھی وہ کیا ہے ایک جنتی کی طاقت ایک ہزار انسان کی طاقت کے برابر اور چالیس جنتیوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی تو ایک نبی میں چالیس ازار انسانوں کے برابر طاقت ہے سنو میں تعدد ازواج پر ایک نکتہ دینے لگا ہوں یہ جو لوگ ہمارے پاک تغمبر کی ذات اقدس پر بکواس کرتے ہو جملہ کہتے ہیں کہ ان کے نبی نے تو گیارہ شادیاں کر لی اتنی شادیوں کی ضرورت کیا تھی اے سن پیغمبر جس فار یو آن لی ناٹ فار مؤمنین یہ صرف آپ کے لیے ہے مؤمن کے لیے نہیں ہے تو نہیں مانے گا پیغمبر اسلام پر قرآن کریم کو آؤ میں تمہیں ہومن سن اقلیات کو پیش کر دے رہا ہوں اقلیات کہتی ہے جس نبی میں چالیس ازار انسانوں کی طاقت بات طاقت کی ہوتی بات صرف وہ جو ہم کہتے نا جو قوت شاوانی اس کی پاور آؤ ڈیزال ون کا معاملہ ہوتا تو پھر نبی کے لیے چالیس ازار بیویاں ہوتی مہمبر نے تو گیارہ شادیہ کی ہے اس لیے یہ معاملہ یوں نہیں ہے ہاں ہاں شادی کا معاملہ ہے امام ابو الحسین بیعہ کی مولا نے سنن بیعہ کی میں یہ رویت جکر کی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ماز وجد من نسائی اللہ بی عزر جہا بی جبرائیل لوگو رب نے مجھے گیارہ بیویاں دی ہیں چار بیٹیاں دی ہیں میں نے بیٹی کا رشتہ جس سسر سلیہ ہے اللہ کا حکم آیا ہے تو دیا ہے اللہ کا حکم آیا ہے تو لیا یہ تو حکم ربانی کی پاوندی ہے حکم الہی کی آتا ہے حکم ربانی کے معاملے ہیں اس میں کوئی شہوت کوئی اپنی پاور آفنی ظالم کی بات نہیں ہے اور میرے دوست نے آپ کی خدمت کریم خاموش ہوئے صحابہ کرام نے پوچھا تو ان میں سچا کون ہے فرمایے دونوں سچے ہیں کہا رسول اللہ وہ کیسے کہا جس نے کہا نبی سویا ہے یہ بھی سچا جس نے کہا نبی سویا ہے اس کی نظر میری آنکھ میں تھی اور جس نے کہا نبی جاگ رہا اس کی نظر میرے دل پہ تھی میرے دوستو پیغمبر کریم کے لئے تو نظریں یوں موجود ہیں آج میرے پاک پیغمبر کو رب کریم نے جس جگہ قبر مبارک اطاف فرمائی ہے اے جگہ بھی جنت کے باغوں میں آلہ باغ میرے دوستو اللہ تعالی آپ کو مدینہ لے جائے آمین تو سب گئے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے آپ جب روزہ پاک پہ جائیں گے روزہ پاک پر پہنچیں گے تو وہاں آپ کو حضور کے روزے کے ارد گرد دو ستون ہیں ان پہ دو دو کلام لکھی ہوئے ملیں گے میں بھی اسی جمرات کو رسالت محاب کے قدموں سے واپس آیا ہوں میں وہاں مکہ مکہ مکرمہ میں مطم ملتان کے غالبا آپ کے شیئر لئے وہاں ہے کہ آپ کے سمرو رہتے ہیں اس لڑکے میں اس لگے مجھے آپ کا بتایا بھی بھائی تارک بھی آئے تو یہ بھی وہاں سے ہو کر آئے میں ایک جملہ کہنے لگ ہوں جو لیکن انہوں نے بھی دیدار کیا اور آپ بھی دیکھیں یہ سی عنوان رسول اللہ کے روزہ اقدس پر دو اشعار لکھے ہوئے ایک طرف دو اشعار لکھے دوسرے ستون پر موجود ہیں پیغمبر کے روزہ اقدس پر دائی طرف دو جملے لکھے ہیں وہ جملے یہ ہیں دو جملے اس سائٹ پہ ہیں نفس الفدا لکبر انت ساکن فی ہی افاف وفی ہی جود وال قحم حضر پاک کے روزے پر ایک شخص آیا تھا اس نے یہ بات کی تھی اللہ نے حضور کے روزے پر لکھوانے کا سبب بنا دیا وہ لکھا ہے یا غیر من دبنت بالقائ آزم اے اس پاک زمین میں رہنے والے جس کی عظمت بڑی ہے وہ کیا ہے آپ کا جسم دنیا میں بھی خوشبودار تھا یہاں پہنچا تو ارد گرد کو بھی خوشبودار کر گیا میری جان قربان اس قبر میں جس میں آپ سلامت ہے فی ہی افاف وفی جود وال کرم جیسے آپ دنیا میں سخی تھے آپ کی سخاوت آج بھی آپ کے ساتھ کھائیں پہنے پہنے اسلام کے لئے وہاں روزہ اکدف تو اس سے پتا چلا نبی کی سخاوت اور نبی کے صفات آج بھی قائم ہیں تو جنت سے آئیں جنت میں جگہ ملی کل قیامت میں بھی رب کریم انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا خوش قسمت امتی وہ ہے جس کا ڈاریک پیغمبر سے رابطہ ہو آپ کہیں گے ڈاریک رابطہ کیسے حضی بخاری میں حضرت ابو حریرہ کی حدیث موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی اللہ علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشر ایک مرتبہ امتی ہو مجھ پہ درود پڑھ لوگے اللہ تمہارے اوپر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا تو درود پاک تو بہت بڑی چیز ہے درود پڑھو پیغمبر سے ڈاریک رابطہ ہے آپ کا درود فرشتے لے کر جائیں ایک مرتبہ ہم سب پڑھ لیں درود رحمتیں اللہ برسائے گا فرشتے حضور تک لے کر جائیں گے اور آقا کی مجلس میں آپ اور میرا ذکر ہوگا کہ روزانہ کی بنیان پہ پیغمبر سے تعلق رکھو مجھے یاد ہے جب ہم 2019 کے آزادی مارچ میں اسلام آباد میں کشمیر ہائیوے پر موجود تھے تو ہمارے شیخ مرشد حضرت مولانا پیر طریقت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزار وی بھائی راشد کو کہتے کہ آپ اعلان کر دیں جتنے بندے بیٹھے پانچ پنچ دفعہ دس دس دفعہ ایک دو چار پانچ منٹ دیتے آپ درود پاک پڑھے لاکھوں کا مجمع درود پڑھتا تھا اور درود پاک رسالت مہاب کے لئے ہمارے ڈیریکٹ تعلق کا سبب بند وہی تو برکتے تھی کہ وہ مارچ پرامن رہا ہے نہیں سمجھے یہی تو برکتے تھی کہ وہ پرامن رہا ہے آج مجھے کوئی ایک مارچ آپ دکھا دیں کوئی ایک والیٹیکس کا کوئی علماء اسلام نور تکبیر آپ کے کراچی سے چلیں حضرت مولا اسلام آباد تک پہنچیں مجال کے کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہو مجال کے کوئی ایک روٹ کے گملہ ٹوٹا ہو لوگوں کے باغ بھی محفوظ تھے لوگ آموں کے باغ کٹ کے کھا نہیں رہے تھے سب چل رہا ہے اور گفتگو بھی چل رہی اسلام آباد میں انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے خدا کی قسم آمار انسار کے نوجوانوں کو کیا مولینسز کو راستہ دے رہے مریض سسکیاں لے لے کے ایڈیا رگل رگل کے سوق اللہ نے علماء کرام کو یہ پرامن بنایا اس کی وجہ ان میں بہنوں کو نہیں نچوایا جاتا تھا بیٹیوں کو نہیں نچوا جاتا تھا دختران قوم کو ننگا نہیں کیا جاتا تھا وہاں عزت تھا وہاں حیاء تھے وہاں تلاوت تھی درود پاک تھا رسول اللہ سے تعلق تھا شریعت پہ عمل تو ہمیں چاہیے ہم آقا نامدار سے اس تعلق کو اپنا ہوگے جتنے ساتھی بیٹھے اور میرے دوستو مجھے اچھ ادرات نے جمعیت علماء کے حوالے سے لکھ کے بھیجا میں تو ہر گفتگو میں کوئی لکھ کے بھیجے یا نہ بھیجے میں ایک بات کلی کلی کرتا ہوں اللہ تعالی نے جمعیت علماء اسلام کو اس دھرتی ہماری شریع وفاقی کوٹ نے جب سود کے خلاف فیصلہ دیا تو ہمارے کچھ بینکوں نے اپیلیں جا کر سپریم کوٹ میں لگا لیں سود ختم ہو قائد ملت اسلامی عادرت مولا فرمان نے اس وقت فرمایا تھا کہ پی ڈی ام کا اتحاد میرے لئے بعد میں ہیں اسلام پہلے دین پہلے ایمان شریعت داری ٹوپی پگڑی اور رسول اللہ کی عظمت پہلے اگر یہ سود کے خلاف اپیلیں حکومت نے واپس نہ لی تو تم اپنے اتحاد کی خیر منا رہے مولانا نے کہہ دیا آج کی بات ہمارا وفاقی وزیر خزانہ جناب حضرت مولانا کے گھر آ کر پریس کنفرنس کر کے کہہ دیا کہ اس حکومت نے جو سود کے حق میں اپیلیں ڈالی تھی کہ اس کو بحال کیا جائے ہم واپس لے رہے ہیں سود کے خاتمے کا اعلان کر یہ جمعیت علماء کی طاقت یہ کوئی بات نہیں کر لوگ جھوٹی ریاست مدینہ کے جھوٹے معاملات کو لے کر لیکن جو حق کی بات یہ بتائیں نہ خدا کی قسم میں راستے میں حضرات کو بھی کہا گاڑی میں میں نے کہا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جتنا بڑا اس سے بڑے اس حد تک ان حضرات نے اس پر کام کیا ہماری جمعیت علماء کی محنت ہے تو ہم سیرت النبی بھی اپنائیں گے تحفظ دین کا کام بھی کریں گے کروگے نا انسان اللہ کہتے ہیں نبی کا جسم جنت سے بنا ہے اس کی پرورش جنت سے ہے تو پیغمبر صلی اللہ وآسلام کے ازواجی تعلق کی بارے میں کیا بات ہے مجھے بتائیں جنت میں جنتی کا ازواجی تعلق نہیں ہوگا ہور سے کیا ہوگا ہور کی عبادت کرنی پرستش کرنی تو جنت میں بھی ازواجی تعلق ہے اگر دنیا میں ہوگیا تو کون سے مسئلہ ہے کیسے سادیات بھی ہیں سوال سے پہلے خود سوچ لے تو جواب موجود ہے مفتساب موبائل پہ جو پکچر نات کی ویڈیو بنواتے ہیں اپنے گفتگو کی بناتے ہیں اسباق کی بناتے ہیں دنیا مکھلاتے ہیں اس کے علاوے شوقی اصل فیوں کا میں قائل نہیں کوئی شخص وفات پا جاتا ہے دفنانے کے وقت احد نامہ اس کو دیتے ہیں جائز ہے کیا ہوتا ہے مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا آپ کسی علاقے علماء کو پوچھ لیں ہمارے یہ چکر نہیں ہے میت کے جنازے کی نماز کے بعد قرآن کریم بخنا جائز ہے بلکل جائز ہے آپ پڑھ کے بخشے کیوں نہیں جاتا آپ جو پڑھ کے بخشے بندہ کو اسال سواب جاتا ہے کیا کرتا ہے بخشنے کے لئے نہیں نہیں بابا وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھ کے بخش دے تو قرآن کی کتاب ساتھ رکھ دو یہ کام شریعت کی تعلیم نہیں ہے جزاک اللہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے یا نہیں جی ہاں قبر پہ حضر پاک نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد قبر پہ جا کے دفنایا اور پھر دعا کیا یہ جنازے کے بعد دعا ثابت ہے ہم اس کے قائل ہیں باقی دعا ثابت نہیں ہے تو اسی لئے میں اس کا قائل نہیں لب کے نیچے والے بال یہ چھوٹی داڑی ہے بھئی اس کو کاٹنا نہیں چاہیے یہ چھوٹی داڑی ہے اسے ریش بچہ بھی کیا دے اولاد کے لئے دعا کر دے اللہ آپ کو ولد سالح عطا فرمائے نیک اولاد عطا فرمائے اولاد ہے تو اس کو اللہ نیک بنائے مفتصاب حدیث پاک میں المر امامن احبا قیامت میں لوگ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتے ہیں مولانا فضل عمان نواز شریف کے ساتھ ہے تو یہ نواز شریف کے ساتھ اٹھے گا لو جی نواز شریف مولانا کے ساتھ ہم صدر ہیں وہ ہمارے اکبر کر ہے پی ڈی ام میں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں زرداری اینڈ کمپنی جب تک پی ڈی ام میں رہے وہ ساتھ رہے صدر تو امام مولانا فضل عمان رہا ہے یہ ان سے پوچھو ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں خدا کے بندی الٹا موم لگی المر امامن ہاں ان جماعتوں میں اگر کوئی علماء کا قدردان ہوگا تو ہو سکتے علماء کی وجہ سے انہیں جنت مل جائے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں بابا وہ ہمارے ساتھ ہیں صدارت ہماری ہے جب صدر ہم ہے تم ہمیں کہتے ہو بھی تم ان کے ساتھ بھی وہ ساتھ ہیں مقتدی اور ہوتے ہیں امام اور ہوتا ہے حضرت مجھ سے تقریباً دس سال زہر کی نماز کی چار رکعت سنت فرض سے پہلے اور آخیر دو سنت فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی صورت نہیں پڑی مجھے اس کا علم نہیں تھا نماز ہوئی یا نہ ہوئی بیٹا سنتوں کی قضا تو ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو کہوں سنت اللہ اٹھا لیں اب آپ کی سنتیں ہوئی تو نہیں ہیں یہ تو ہے پکی بار لیکن اللہ سے استغفار کر لیں اب سنتی کو قضا کرنا کسی فتغہ میں نہیں لکھا ہوا استغفار کر لیں اور لا اندہ کی زندگی درست کر لیں نظیر احمد کی شفاہ کے لئے دعا اللہ پاک بھائی نظیر احمد کی شفاہ یہ سندھی زبان میں لکھا ہوئے مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا ہمارے ملک میں اسلامی نظام کیوں نہیں نافذ ہو رہا ہے اس لئے کہ تم ووٹ علماء کو نہیں دے رہے تم ووٹ علماء کرام کو دے تو تو ابھی نافذ ہو جائے گا کون سارے بندے ہوئے اس دھرتی پہ تم ووٹ دیتے ہو وڈیروں کو اپنے سرمایہ داروں کو اپنی قوم کے رئیسوں کو علماء کو تم دیتے نہیں ہو تو بتاؤ کیسے دین نافذ یہ دیکھیں یہ پروگرام ہے یہاں علماء آئیوں میں ادھر کوئی لڑکیاں ناس کر رہی ہیں بتائیں یہ اس علاقے میں دین نافذ ہے کیوں اتنی جگہ میں جو علماء بیٹھے ہیں یہی علماء اسمبلی میں جائیں گے ملک میں دین نافذ ہو جائے گا یہ کون سو مصول ہے تو تم علماء کو آگے آنے دو تو پھر بات بنے گی ووٹ کی پرچی کے وقت تمہیں مولوی یاد نہیں ہے اور اب دین نافذ کل رہی ہو جائے یا انہی سے پوچھیں جن کو آپ موڑ دے رہے ہیں خدا آپ کو حج پہ لے جائے یہ بھی سندھی میں اور یہ بھی سندھی میں یہ بھائی تارک موجود ہے یہ انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے تو اردو زبان میں جو تھے وہ میں نے آپ کو جواب دے دیا اقول کو لی ہزا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين